بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو فوڈ ڈیسائنر آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کباب اور اس کے لئے لیا ہے سب سے پہنے والے کیمہ ڈبل مشین سے کربائے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے 3 میڈیم سائز کی پیاز اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور اس کا پانی سوک کر لیا ہے اس کے ساتھ چاہیے ہمیں پیسے وچنے اس کا پاورڈر لیا ہے 3 دیبل سپون کانفرور لیا ہے 2 دیبل سپون 2 میڈیم سائز کی ٹیمارٹر ان کو بل کو باری چاپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ لیا ہے 2 ہری مرچیں ان کو باری چاپ کر لیا ہے ادا کرسک کا پیس لینا ہے ایک کھانے کا چمچن اب آج جاتے ہیں میں سپائس کی طرف اس میں یہ لیا ہے میں نے بھونا کٹا دھنیا 1 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون اب یہ سپائس ہے اس پر کٹی بھی لال مرچ لیا ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون نمک لیا ہے اس بے ضرورت اور سب سے آخر میں ڈالے گا 1 ڈا سب سے پہلے ہم ڈال رہے ہیں پیاس یاد رہے پیاس کو ہم نے سوک کر لیا ہے پیس کر کاؤن فروڈ ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون بھر کے اور یہ چنے کا پوڈر لیا ہے بھنے وے چنے جو ہوتے ہیں ان کا پوڈر لیا ہے 2 ٹی بل سپون بھر کے جانے آپ کو بائینڈنگ ایجنٹ ہے اس کو ضرور ڈالیں گے اور اس پر ڈال دیں گے تمام میں سپائز ڈال دیں گے تمام میں سپائز ڈال دیں گے اور یہ ضرور کیجئے کہ اس لے سے سیٹ ہو جائے گا ہمارا کیما چلیں ہمیں گھنٹے بعد ملتے ہیں دیکھیں گھنٹے کے لئے میریشن ہو گئی اس کی فریج میں رکھ دیا تھا اب ہم اس کے ٹکیں بنا لیں گے جو آپ کو سائز اچھا لگیا وہ بنا لی جائے گا چپلی کاب زارا بڑے بنتے ہیں آپ زارا بڑا لے لی جائے گا یہ دیکھیں ہم نے چپلی کاب بنا لیا ہے باقی تمام ہم نیسی طرح بنا لیں گے اس کو شیلو فرائی کرنے کے لئے جا رہے ہیں دیکھیں پین میں میں نے اوائد لے لیا ہے اب اس کو شیلو فرائی کر لیں گے جو کباب ہم نے بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے دن کر لیا ہے چپلی کباب ہمیں ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے پیاس کے ساتھ اور یہ بہت سوفٹ بنے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں اور یہ گل چکے اندر سے ان کو شیلو فرائی کیجئے گا اور آپ کو اس کی ریسی بھی پسند آئی ہو تو آئیکن شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ